موسیقی ناظرین آدھا دوردشن حیدرباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد اجاز الدین آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر موسیقی کرونا کی صورتحال کا سہت کے وزیر نے لیا جائزہ خانگی اسپطالوں میں علاج کے لیے ایٹلا راجندر نے کیا شرحوں کا اعلان گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں گیارہ ہزار پانچ سو دو کرونا کے نئے معاملات ملک بھر میں سہت مندھ ہونے والے مریضوں کا تناسب اکاون فیصد ہو گیا سبکدوش ملازمین کے وظائف میں کٹوٹی پر ہائی کورٹ کا اعتراض دو دن میں جواب داخل کرنے حکومت کو ہدایت اور ہند نیپال تعلقات کو دنیا کی کوئی طاحت توڑ نہیں سکتی وزیر دفاع کا ادیاء دونوں ممالک کے درمیان روٹی اور بیٹی کا رشتہ ہونے راج ناسنگ کا دعویٰ سرخیوں کے بعد پیش ہے خبروں کی تفصیل تلنگانہ میں خانگی اسپطالوں میں کورونا کے علاج کی ازاز دیل کے بعد حکومت نے اس کے لیے شرح مقرق کی ہے سہت کے وزیر اٹلا راجندر نے آج اس کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ خانگی اسپطالوں میں کورونا ٹیسٹ کے لیے دو ہزار دو سو روپیے عام علاج اور کورنٹائن کے لیے روزانہ چار ہزار روپیے وینٹی لیٹر کے ذریعے علاج کے لیے نو ہزار روپیے اور وینٹی لیٹر کے بغیر آئی سی ایو میں علاج کے لیے روزانہ سات ہزار پانچ سو روپیے حکومت نے تیہ کی ہے چیف سیکریٹری سومش کمار اور دیگر آلہ حدود داروں کے ساتھ وزیر ساہت نے ریاست میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا بہت ازار میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی سی ایم آر کے مطابق ریاست میں کورونا وائرس ابھی برادری میں نہیں پھیل رہا ہے جن کو بھی اس وائرس کی علامتیں ہیں ان کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے موسیقی لاغ ڈان کے پیش نیزر ریاست میں سبک دوشت سرکاری ملازمین کے وظائف میں کٹوٹی کو ہائی کورٹ نے غلط بتایا ہے مفاد آمہ کے تحت داخل کردہ درخواست کے سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس آر ایس چوہان جسٹس ویجی سینریڈی پر مشتمل ڈیویزن مینچ نے سوال کیا کہ کس حق اور خانون کے تحت ریاست حکومت نے یہ خدم اٹھائے ہائے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں ہے عدالت نے چاہ شمبے تک جواب داخل کرنے کے لیے حکومت کو نوٹسیں جاری کی ہیں گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے گیارہ ہزار پانچ سو دو نئے معاملات سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد تین لاکھ بتیس ہزار تک پہنچ گئی ہے مرکزی محکمہ سہت کے بیان کے مطابق کل ایک ہی دن میں کورونا سے تین سو پچیس افراد کی موت بھی ہوئی ہے جس کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد بھی نو ہزار پانچ سو بیس تک پہنچ گئی ہے ملک میں کوئیڈ نائنٹین کے مریضوں کی سہتیاب ہونے کی شرح پچاس فیصل سے زیادہ ہو گئی ہے گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ ہزار سے زیادہ کوئیڈ نائنٹین مریضوں کا علاج کیا گیا ہے اب تک ایک لاکھ باسٹھ ہزار تین سو اٹھر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں وزارت سہت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سہتیاب ہونے کی شرح سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئیڈ نائنٹین کے کل معاملات میں سے نصف سہتیاب ہو چکے ہیں وقت پر پہچان اور مناسب طریقہ علاج سے یہ ممکن ہوا ہے ابھی تک ایک لاکھ انچاس ہزار تین سو اٹھالیس مریض زیر علاج ہے آئی سی ایم آر کی ٹیسٹ کے سہولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سرکاری لیپس کی تعداد بڑھ کر چھے سو چھیلیس ہو گئی ہے جبکہ دو سو سنتالیس خان کی لیپس بھی کام کر رہے ہیں وزیر داخلہ عمشہ نے آج خومی راجدھانی میں کرونا وائرس سے نمٹنے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کل جماعت اجلاس کی صدارت کی اس اجلاس میں دلی بیچپی کے صدر آدش کمار گپتہ آم آدمی پارٹی کے لیڈر اور رکنے پارلیمنٹ سنجے سنگھ دلی کانگریس کے صدر چودری آنیل کمار اور بہوجن سماج پارٹی کے نمائن دینے شرکت کی داخلہ سیکریٹری آج کمار بھلا مرکزی سہت سیکریٹری پریتی سوزن اور دلی حکومت کے آلہ حددہ دار بھی اجلاس میں شرک ہوئے عمید شاہ نے کل دلی کے لیفٹیننٹ گورنر آنیل بیجل چیفنسٹر اروین کے جریوال اور مرکزی وزیر سہت ہرشوردھن کے ساتھ میٹنگ کی تھی انہوں نے میٹنگ کے بعد قومی راجدھانی کے لیے کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا اسی دوران انہوں نے مرکزی حکومت دلی حکومت اور دلی کی تینوں منسپل کارپریشنوں کو ہدایت دی کے وہ سب سے نچلی سطح پر گھر گھر جا کر سروے اور کرونا جانچ پر مناسب عمل درامت کو یقینی بنائیں وزیر داخلہ نے کہا کہ ہمیں ملک اور قومی راجدھانی کو جل سے جل کرونا سے پاک سہت مند اور خوشحال بنانا ہے انہوں نے دلی کے پولیس کمیشنر کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ تمام رہنمانہ قطوط کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے کو یقینی بنائیں وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے کہا کہ لیپولیک میں سرحدی سڑک تنظیم نے جو سڑکیں بنائی ہیں وہ پوری طرح ہندوستانی علاقے میں ہیں راجنہ سنگھ نے کہا کہ ہند نیپال تعلقات کوئی معاملی نوعیت کے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان روٹی اور بیٹی کا رشتہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی وزیر دفاع نے کہا کہ اگر اس سڑک کی وجہ سے ہندوستان اور نیپال کے درمیان کوئی غلط فہمی ہے تو اسے باتچیت کے ذریعے دور کر لیا جائے گا راجنہ سنگھ نے کہا کہ لیپولیک تک جو سڑک رابطہ بنایا گیا ہے اس سے کیلاش منصرور یاترہ کے لیے کم وقت لگے گا راجنہ سنگھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اترہ کھنڈ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے ٹیمی لیڈو میں حکومت نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے رکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے ریاست کے چار ازلا چنائی کانچی پورم چنگل پٹو اور تریلروں میں انیس جون سے تیس جون تک مکمل لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں لوگ ڈاؤن کے وقت ان ازلا میں صبح چھے وجہ سے دو پہر دو بجے تک ہی ضروری اشیاء خریدنے کی اجازت رہے گی سرکری دفاتیر میں صرف تین تیس فیصد عملے کے ساتھ ہی کام کیا جائے گا عوامی ٹرانسپورٹ مکمل بند رہے گا ہوتل ریسٹورنس کو صرف پارسل کی ہی اجازت رہے گی لوگ ڈاؤن کے بعد ریاست میں وصول کیے جانے والے زائد برخی چارجز کو معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جی پی کی جانب سے احتجاج کی اپیل کی گئی تھی جس کے پیشی نظر پولیس نے ہیدر آباد میں پارٹی کے خائدین کو ان کے گھروں پر نظر بند کر دیا پارٹی کے ریاستی صدر بندی سنجے، سابق صدر لکشمن، ایمل سی رام چندر راہ، رکنے پارلیمنٹ بی ارون، رکنے اسمبلی راجہ سنگھ اور پی صدا کرڑی وغیرہ کو پولیس نے احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا بندی سنجے کو ریاستی پارٹی کے دفتر سے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے جائے گا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت اس طرح کے اقدامہ سے تحریکوں کو روک نہیں سکتی مہبو آباد زلے مستقر پر بی جی پی کارکنوں نے ٹرانسکو کے دفتر کے روبرو دھرنا دیا پولیس نے ان کارکنوں کو گرفتار کر لیا میدک زلے میں سابق ایم ایل اے وائی لکشمی نارانہ کی خیادت میں پارٹی خائدین نے سپرنڈنگ انجینئر کے دفتر کے روبرو دھرنا دیا اور برخی چارجس میں اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا پیدہ پلیس زلے میں برخی کے دفتر کے روبرو بی جی پی خائدین نے دھرنا منظم کرتے ہوئے سپرنڈنگ کو یاد داشت پیش کی اجناس کی خریدی میں ریاست دلنگانہ نے ریکارڈ خائم کیا ہے پہلی مرتبہ اس سال ایک کروڑ بارہ لاکھ میٹرک ٹن اجناس کی خریدی کرتے ہوئے ریکارڈ خائم کیا گیا ہے محکم سیویل سپرائز کے صدر نشین ایم سرینا سریڈی نے بتایا کہ ریاست دلنگانہ کے قیام کے بعد فصلوں کے دونوں موسموں میں جملہ چوبیس لاکھ میٹرک ٹن اجناس خریدے گئے تھے تاہم اس سال ایک کروڑ بارہ لاکھ میٹرک ٹن اجناس خریدے گئے انہوں نے بتایا کہ چیف نسٹر کیسی آر کی خصوصی دلچسپی جدو جہد اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے پتانجلی یوگا سیوہ سمیتی کے ریاستی صدر پی شیورل کی خیادت میں نگر کرنول زل مستقر پر آج سے مفت یوگا قیم ایک انقاد عمل میں لے جا رہا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جسمانی قصرت کے لیے یوگا ضروری ہے یہ آزا کو خوابوں میں رکھنے کے علاوہ دماغ کو بھی متوازن رکھتا ہے یوگا کے ذریعے کئی بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اور ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کیمپ میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد استفادہ کر رہے ہیں ان میں اساتیزہ، پولس مناظمین، طلباء، خواتین، بوڑے، بچے سبھی شامل ہیں آپکاری کے وزیر سینیناس گورڈ نے کہا کہ مستقبل میں تلنگانہ ہندوستان کی سرفہرس ریاست ہوگی اور ہیدرباد کے مسابی ورنگل شہر ترقی حاصل کرے گا مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے ورنگل آنے والے سینیناس گورڈ نے کالو جی کلاک شرم کے کاموں کا معاینہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الہیدہ تلنگانہ تحریک میں ورنگل کا اہم رول رہا ہے اسی لیے چیف نسٹر کسیار زلے میں پینے کے پانی کے علاوہ سنتوں کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ زلے میں آئی ٹی خدمات کو توسید دی جائے رہے ہیں سینیناس گورڈ نے کہا کہ ہیدرباد کے رویندر بھارتی کے طرز پر کالو جی کلاک شرم تعمیر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ شہر کو ہیدرباد کے مسابی ترقی دی جائے گی اس پروگرام میں گورنمنٹ چیف ویپ وینے بھاسکر رکنے اسمولی اے رمیش اور اہدداروں نے بھی شرکت کی ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھئے سرخیار مجھے دیجئے اجازت شبہ خیر کرونا کی صورتحال کا سہت کے وزیر نے لیا جائزہ خانگی اسپطالوں میں علاج کے لیے ایٹلا راجندر نے کیا شرحوں کا اعلان گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ان ملک میں گیارہ ہزار پانچ سو دو کرونا کے نئے معاملات ملک بھر میں صحت مند ہونے والے مریضوں کا تناسب اکاون فیصد ہو گیا سبکدوش ملازمین کے وظائف میں کٹوتی پر ہائی کورٹ کا اعتراض دو دن میں جواب داخل کرنے حکومت کو ہدایت اور ہند نیپال تعلقات کو دنیا کی کوئی طاحت توڑ نہیں سکتی وزیر دفاع کا اددیاء دونوں ممالک کے درمیان روٹی اور بیٹی کا رشتہ ہونے راج ناسنگ کا داوا